موسیقی 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے چار پانچ دن سے یہاں پس سے گزر رہے ہیں کوئی ہمیں روک ہی نہیں ہے ایسے ہلمٹ ہمیں تو کسی نے وارنگ دی رہی ہے اسی ہلمٹ ایچ لیننگ میں آپ کو مطلب کے گھر آگیا ہو آپ کے چلان ایچ لیننگ کو ذمہ داری کر رہے ہیں تو آپ کی کوئی رسپونسیبیلٹی ہے وہ بھی ٹھیک ہے روکنا چاہیے نظر پڑتا ہی داؤنٹر صاحب یہ ہلمٹ چل جائے گا ایکسپیرینس ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس سے کوئی یہ صرف بس دکھاوے کا ہلمٹ ہے اس سے فائتہ نہیں ہوگا اگر خدا نہ خاصتہ انہیں کو چوڑ لگ جائے تو زندگی جا سکتی ہے اس سے تو بہتر ہے چھے سو کا ہلمٹ لے لیں آپ کی سیفٹی ہے دیکھیں ہسپتالوں میں جب سے یہ ہلمٹ کی کیمپین شروع ہوئی ہے بڑا فرق پڑا ہے پہلے تو سیریس ہیڈ انجریز آتی تھیں کئی دفعہ اتنی بری حالت میں ہوتے تو لوگ کے بچتے ہی نہیں تھے جتنی کوشش کر لیں اب بڑا فرق پڑا ہے لوگ ہیڈ انجریز کے پیشنٹ کم ہو گئے ہیں اگر LGH میں روزانہ چالیس پچاس آتے تھے میو میں اگر بیس تیس آتے تھے تو دس ہو گئے ہیں اس طرح ون تھرڈ کا فرق پڑا اور میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ جب لوگوں کو اور ویرنس آئے گی جیسے آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس نے بھی ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے آپ نے کیوں نہیں ہیلمٹ پہنا آپ گر نہیں سکتے سر میں گر سکتا ہوں لیکن میں آئندہ ہیتیا آپ پتھر کے بنے ہوئے اور میں آئندہ ہیلمٹ پہنوں گا انشاءاللہ آپ لکڑ کے بنے ہوئے لکڑ کا اور پھر نہیں سر میں ہیلمٹ پہنوں گا سر میں ہیلمٹ پہنوں گا میں خوبصورت شخصی ہو تو تو اچھا یہ تو ہیلمٹ اس پر تو چھوڑ دیں ڈرائیور ہے تو آپ گر گئے خدا نہ خواستہ تو یہ ہیلمٹ اتار کے پہنیں گے پوری دور پہ یہ ہوا میں جب آپ دونوں ہوں گے تو آپ اس کی گردن کو لپک کے ہیلمٹ خود سر ہم ہیلمٹ پہنیں گے انشاءاللہ اور یہ مہم بہت اچھی مہمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کانون کی پاسداری کرنی چاہیے جی اسلام علیکم بیٹا کیا آلے ہیں آپ کے جمعین صاحب پوچھیں ان سے یہ کیا پینا ہوگا ہے یہ ہمیں نے روکا ہے انہیں کیوں آپ نے پینا ہے یہ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پیچھے میں آیا ہوں میں وہ ہوسٹل میں رہتا ہوں یہ انڈر ایج بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرائیورنگ ویسے بھی نہیں کر سکتا ہے سولہ سال سولہ سال یہ انڈر ایج بھی ہے ہلمٹ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کو بند کریں گے جب آپ کے والے صاحب آئیں گے پھر ہمانوے کو سپیئر کرنا ہے آپ کے اباں بیٹا کیا کرتے ہیں یہ ہوسٹل میں میں رہتا ہوں کینگ ایڈر میڈکل بوز کیا رہی ہے کہتے ہیں میں کینگ ایڈر برڈ کالی جی ہوسٹل میں رہتا ہوں میں تو انہیں بیسے کبھی نہیں دیکھا پتہ نہیں شاید رہتے ہوں اللہ بہتر جانتا ہے ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں میں انہوں کو کئی بار دیکھا دیکھا ہے اوزل سے ہوسٹل ایسے کسے علاقے سےumen گھڑے ان کے اباہ کو پلائیں گے کیا کریں گے ہوسٹلس لوکٹر صاحب کو کہتے ہیں جانتوں میں دار garant Benjamin noite ٹھوڑی آئے ہیں وہ تو اپنی مرضی سے ہوسٹل فلو ضرور رہوں گے دار openings جانتا آپانکران کی ان کا آپا رہتے ہیں ان کا بیٹا ہے وہاں شاید کورٹر ہوئے اپنا ابے کا بیٹا ہے اچھا چلیں اب سفارج نہیں چلے گی بیٹا اپنی جان کے لیے خود ہی آپ اپنا خیال کریں اگر یہ آپ کو کوئی چھوٹ لگ جا چھوٹے چھ مینے بیٹے پر پڑے رہیں گے تو اسے بہتر نہیں ہے کہ آپ وہ کام کرے ہی نا شاہی صاحب پوچھے ان سے کیا کرنا ہے شاہی صاحب بیجن کیا نام ہے آپ کا ان کو ملے ان کو کیا نام ہے آپ کا انہا موبائل اندر پا لیا کیوں سسی کیا ہے کیا ہے مرد بکا میں نالا تھا میں نے آلہا تھا میں نے آلہا تھا کہہ رہی آپ فکر کرنا میں تھا آیا نہیں دبکا میں نے مروانا دبکا ہے چمیل صاحب میں نے آپ سے بولے کیا آپ کو کیا نام ہے تو کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ خود جو بھگرہ کرتے ہیں بکارو پار کرتے ہیں تو ہیلمٹ سار علی جمعیل سب پوچھئے ہیں ان سے جو جو ہیلمٹ کی مہم کافی دنوں سے چاہ رہی ہے تو آپ پیدا کیوں نہیں ان کا قانون کے مطابق جو بھی ہے اپنے بلائیے انہیں عادت پڑھ جائے گی لوگوں کو آپ اس طرح کے پروگرام کرتے رہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ اس میں انہی کا فائدہ ہمارا تو انہی کے فائدے کے لیے ہم ہی تر کھڑے یہ بات تو آپ اگری کرتے ہیں آپ صحیح سلامت گھر جائیں کیا اس میں یہ ہوتا ہے ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم میڈیکل سٹیمکیٹس دیتے ہیں میں نے ہیلمٹ پیانا ہے میں نے ہیلمٹ پیانا تھی قریبا ایک مہینہ یہ میرے سر سے شروع ہوئی ہے میری پوری باڈی پہ آگئی اب مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں میں اس کا جواب دیتا ہوں وہ یہ سورائسز ہے جس میں سکیلنگ ہو رہی ہے اگر آپ یہ دیکھیں نا اس کی سکیلنگ نہیں ایک اور ایک اور جو خاص ہیلمٹ سے ہوتی ہے نا وہ کانٹیک ڈرمٹائٹس ہوتا ہے یہ یہ دوسری بیماری ہے مگر اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں ہم انہیں سٹیفیکیٹ بنا دیتے ہیں پھر پولیس ان کا چلاہاں نہیں کرتی تو ضروری ہے نا نہیں اب یہ کیسے یوز کریں اس آلت میں اس کے میں نے تین دن پہنے میں میرا یہ شروع ہوگی ہے چہرے پہ آگئی تین دن پہنے سے وہ کہتے ہیں آگئی تو کیا کریں ہے کہ یہ میں نے جو کے لئے ہلیت ہے وہ اور چیز پہ اگر اس سے باندھا نہ جائے اور ہیلمٹ پہنا ہو گرنے پر ہیلمٹ سر سے گھر جاتا ہے چوڑ رہی سے ہی لگ سکتی ہے بیٹی میرے بہنی سر بہت خوبصورت ہے ایک جو اہم جو بات کر رہے ہیں کہنے سائیڈ میرے لازمی ہونا چاہیے ایک آپ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں پیچھے آپ کو نظر کچھ نہیں آتا کہ پیچھے کیا چیز ہے گاڑی آ رہی ہے کون کیا آ رہے ہیں تو سائیڈ میرے کو بھی لازمی قرار کیا گیا ہے سائیڈ میرے کی اس طرح سے پبندی نہیں کی جا رہی سونے بابا سنا سونے مونڈے ہیں جڑے گھرین صاحب اے اوہو نہیں ہے اگلی یاد رکھے نانو سے نہیں ہے چھڑنا ہونا چھڑا ہیلمٹ پایا جی کیوں ہیلمٹ پایا میں سونے بابے تو ہنو نہیں ہے چھڑنا ہے سونے مونڈے باتا ہنو مسارہ سونے بابے بابا جی آپ جیتنا مرزی سونے کہلیں آپ کا چلان ہونا ہی ہونے مجھے پروانی ہے کیا چاچا نام ہوگا میرا نام ہے بابا جی باس بابا جی میں نے یہ دوس ہو کہ کسی نے دیتا تھا نو نہیں میں آپ لیتا ہوں چلان آپ دو سون پیار آوٹ ڈالتے ہیں اور ہیلمٹ لے لیتے ہیں آپ نے کتنے کا لیا یہ مونڈے بچھا جالے ہو بچھا لیتا ہوں یہ ہے بابا جی کے گفت کو اپنے سارا سلام علیکم سارا سلام علیکم حداب سر خیریت سے آپ یہ کیا پوچھیں گے جی آپ ہم ان سے کہیں گے کہ آئی کوڈ کے حکم کے مطابق اب جو پیچھے سواری ہوگی وہ بھی ہیلمٹ پہنے گی لیڈیز ہیں ان کے لیے آگے سے اپن ہیلمٹ ہوتا ہے آپ وہ ہیلمٹ کا استعمال کروائیں اور لازمی کروائیں جیسے آپ کے لیے ضروری ہے اس طرح جو پیچھے سواری بیٹیوز کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اس کی آپ فالونگ کریں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ باجی نو کچھ ہو جائے ہیں اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے جو کہ خواتین کے لیے خاص طور پر ہوتا ہے یہ جو اگر آپ تاریں دیکھیں نا ٹائروں کی تو اس میں ان کے دپٹہ پھاس سکتا ہے تو یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک اپلیکیشن فائل کریں کہ تاروں کے اوپر نا ویل کپ لگوائیں اگر ویل کپ لگا ہوگا تو بچے نہیں فسیں گے ان کے پاؤں بھی کئی دفعہ بچوں کے اندر آ جاتے ہیں ٹائر میں اور سپوک ویل انجری ہو جاتی ہے تو اس سے بعد میں بڑی مشکل پچیتہ سجریز کرنی پڑتی ہیں تو اگر یہ ویل کپس لگ جائیں ساتھ ساتھ موٹسائیکلوں کو ایکچولی یہ موٹسائیکلیں پاکستانیوں کے لیے بنیوینہ انٹرنیشنل موٹسائیکلیں یہاں پہ ہیں نہیں سستی ہیں بیس بیس پچیس پچیس ہزار میں مل جاتی ہیں تو لوگ کام چلا رہے ہیں مگر آج ساہ سا یہ جو آپ لوگ ایڈوکیشن دے رہے ہیں اس سے میرا خیال ہے کہ بہت فرق پڑے گا یہ بار ٹھیک ہے متاثر کیا صورت ہے آپ کو بہتری آئیے آپ ہلکی بلکی کو بہتری دیکھ رہے ہیں یا آلات ویسے کی ویسے بلکل بلکل بہتری بلکل اس میں نظر آ رہی ہے ہم اب باہر نکلتے ہیں اور اس میں دیکھیں کہ لہور آئی کورٹ کا کتنا بڑا رول ہے کہ جس کے احکامات کے بعد فوری طور پر جو ہماری ٹریفک پولیس ہے بڑی مینہ سے کام کرتی ہے اس نے بھی پورا ایمپلیمنٹ اس پر کیا اور ای ٹکٹنگ کا جو ایچ لان ہے اس کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں بارہ سال میں ہم جو چیز ایڈوکیٹ نہیں کر سکتے تھے وہ بارہ منٹ میں ہو گیا ایمپلیمنٹ بلکل ایچ لاننگ کا بھی بہت فائدہ ہو گیا ہے سیف سیٹی جو پروجیکٹ جو اربوں روپے ہم نے لگائی ہیں اس کا فائدہ تو ہمیں ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو روڈز پہ نظر ڈالتے ہیں نظر آتا ہے کہ سب لوگوں نے ہلمٹ پہنا ہویا اور قانون کی پاسداری ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنی سکتی سے کوئی بھی کام ہوگا اس پر اتنی جلدی آپ کو درامت ہوگا آنجی نمید صاحب کیوں روکائیں ہیں یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آئی کورٹ کا آرڈر ہے کہ جیسے اگلا بنزہ ہلمٹ پہنے گا پیچھے والا بھی پہنے گا تو یہ ہم ان کو بتا رہے ہیں جو آئی کورٹ کی درکشن ہیں کہ جیسے آپ کی سیفٹی ضروری ہے ویسے پیچھے والے کی بھی ہے تو آپ کانڈی ہلمٹ پہنے گی پیچھے والے کیوں ان کو بھی آپ کو آپ کر کے لنا کرے تو آپ تو سیف ہیں یہ بھائی جان تو جان سے جائیں گے چوٹ لگ سکتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ حضر صاحب کیا حال ہے ان کا چلان ہوا ہوا ہے چلان کی در آپ کا چلان ہو گیا جی کب ہو گیا میرا ہو گیا دو دن پہلے یہ یہ ہمیں کان سے آپ کو مل جاتے ہیں یہ جی کومت نہیں دیا ہمیں کومت نے باندھ کرتے کومن آئے ابھی بیٹھے میرے ساتھ اگر مل رہے ہیں تو آپ ذیمہ دار ہوں گے کام مل رہے ہیں یہ لہور اوٹل سے میں نے لیا تو وہ اکومت اس لیے لیا اکومت تو نہیں ہے یہ کتنے کا لیا ہے یہ میں نے فور انڈر کا لیا ہے تین سو رپے آؤٹ ڈالتے ہیں دوسرا ہلمٹ آجتے ہیں اگر تین سو رپے آپ کو سیون انڈر دیتا ہوں مجھے ہلمٹ لیتے ہیں وہ کوائنٹ بنائے گیا ہے مختلف سی ٹیو کی طرف سے کتنے کا جی ملتا ہے ہلمٹ مل جاتا ہے پانچ سو رپے کا اور ہزار رپے کا اس سامنے سٹال لگا ہے ڈی سیو صاحب کا یارہ سو پچاس کا اور پانچ سو کا ہلمٹ ہے جو کہ ٹی سی نے بلو ٹھیک ہمیں عوام کو نہیں ہے بھی پتا عوام کو یہی پتا ہے کہ یہ دکانوں سے مل رہا ہے دکانوں والے فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی دو ہزار کا دے رہا ہے کوئی پندرہ دو کا دے رہا ہے میرے پاس ہلمٹ ہویا موجود ہے موجود ضروری نہیں ہے دیکھیں اسے فرض کریں یہ پلاسک بہت یہ فرض کریں آپ اس کو پہن کے گریں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو آپ آج سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ایک چیز دیکھیں میں کہا اس دن ہارڈ روڈ سے نکلا ہوں ٹھیک ہے سات سے آٹھ گاریاں میرے آگے آپ ہر وقت خطبہ دینے کے موڈ میں رہتے ہیں میں ایک قانون بتا رہا ہوں میرے پاس سوزوکی ڈبا تھا ٹھیک ہے سات سے آٹھ گاریاں میرے پاس اسلام علیکم یہ کیسے آپ کو پتا تھا کہ دونوں نے المٹ پہننا ہے پہلے کہنا ہم دو سواری ہوں گی تب بھی المٹ پہلنا پڑے گا تو ہم نے یہ جوز کرنا شروع کر دیا اچھی بات ہے آپ دونوں دوست ہیں یہ میرے استاد ہے کیا کرتے ہیں آپ استاد جی موٹر مکانیکی ورشہ اور آپ یہ استاد ہے کب سے آپ استاد ہیں میں تقریباً سے پندرہ بیس سال سے ہوں پڑے پرانے استاد ہو آپ کب سے شکرد ہیں میں تقریباً پندرہ سال سے انکش گئے تو پندرہ بیس سال سے پڑی پرانے استادی شکردی جا رہی ہے بھئی یہی ہے انہوں نے بھی المٹ پہ آیا ہے کیا استاد نے ہرمنٹ پرانے لے کے چلو رابیلوٹ سے ہم آئے ہیں جیلوٹ پہ جا رہے تھے بولا ہرمنٹ پرانے لے کے چلو یار راستے میں سختی ہے پہننا بھی ضروری ہے بہت اچھے بہل دن آپ قانون کا امپلیمنٹ جب کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کتنا اچھا ہے انہوں نے دونوں حضرات جو تھے یہ کیا جی حضرت صاحب ہے کی ہلمٹ حضرت صاحب ہے کیا سرندہ یہ ملے بزار میں نہیں حضرت صاحب یہ پلاسٹک ہے براہ آلس کا جمیل صاحب یہ دیکھیں ہلمٹ انہوں نے مارا ٹوٹ گیا اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا ویلیو اتنی سی ہے نیچے مارا ہے ضرور گیا باقی ہلمٹ آپ نیچے مارا ہے یہ دیکھیں کتنے ٹکڑے ہو گئے یہ دیکھیں ہم کو پکڑے ہیں ہم کو پکڑے ہیں آج صاحب ٹھیک کہا رہے ہیں ابھی کسی گاڑی والے کو رکھ کر دکھائیں اس کا چلان کریں نہیں یہ روکتے ہیں گاڑی والے کو روکتے ہیں ابھی گاڑی کا المٹ ہی ہوتا ہے ہم یہ کھڑے وہ ہونا صبح جا کے نا تھانے کے باہر کھڑے ہو وہاں پہ جاہاں سے لیسنس ملتے ہیں وہاں جا کے کھڑے ہو وہاں پہ بتاؤ کتنے گاڑی والے کھڑے ہو آپ تو یہ چلان چاہ رہا ہے گھڑوں یہ خریدہ کھاں سے آپ نے خریدہ کھاں سے کون سا علاقہ ہے کس علاقہ سے یہ بکریں وہاں دڑا دڑ بکریں ان پہ تو پبندی لگو آئے یہ تو کریک ڈاؤن کروائے میرا خیال ہے یہ ظلہین زامیہ کے نوٹس میں نہیں آیا ابھی ظلہین زامیہ کو کہتے ہیں یہ سٹی ٹسٹی گورنمنٹ کی دومین ہے ہماری ڈومین نہیں ہے ہمارا کیا کسور ہے یار بازار میں ہمیں پہنے 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 ہیں لوگوں کو جب دیکھ رہے تو ہمیں نگرز رہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اب ان کے ایک مڈک اب ان کے دو چلان کریں پوچھیں کیسے ایک کہنا علمان نہیں پایا دوسرے اپنا توڑ لیا یہ کیوں بکر ہے بزار میں جمیل صاحب کیوں دیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ مجل بہت شکریہ بہت شکریہ پوچھیں بھائی